اسلام علیکم میں ہوں شیف روبا اور آج کی ریسپی ہماری وانگ ٹانگز کی بہت خستہ اور ذائقے دار ہیں اندر سے جوسی ہیں باہر سے کرسپی ہیں بلکل آسان سے تھوڑے سی انگریڈنٹس کے ساتھ جو ہر گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں یہ ریسپی جب آپ بنائیں گے اور مہمانوں کے آگے سرف کریں گے تو وہ آپ کی تعریف کے وغیر نہیں رہ سکیں گے آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف چکن میں نے 300 گرامز لی ہے بون لیس بلک پیپر 1 تی سپون لیا ہے سالٹ 1 تی سپون یا حزبے ضرورت جیسے آپ کو مناسب لگے چکن پاوڈر 1 تی سپون سویا ساوس 2 تی سپون شرملا مرچ ہری پیاز اور پیاز شرملا مرچ میں نے ایک لیا ہے ہری پیاز 3 سے 4 لی ہے پیاز جو ہے وہ ایک میڈیم سائز کی لیے ڈبل لوٹی کے سلائس دو لہسن ادرک کا پیسٹ 1 تی سپون ان سب کو آرام سے اچھے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ان کو چاپ کر لیں چاپر میں ہمارا مکسٹر تیار ہو گیا ہے اب اس مکسٹر کو ایک گھنٹے کے لیے ہم فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے مکسٹر ہمارا زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے ورنہ اچھے سے نہیں بنے گا آئیے میدی کی لئی بنا لیتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ اس میں لمس نہیں رہیں اب چلتے ہیں میتھڈ کی طرف وانگ ٹونگ کی پٹیاں لے کر اس کے چاروں طرف لائی لگا دیں بیچ میں بیٹر رکھ کے ٹرائنگل شیپ دے دیں اب تھم سے اندر کی طرف دونوں سائٹ کو موڑ دیں جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت سہولت سے تیار ہو جاتے ہیں کوئی زیادہ مہینت نہیں کرنی پڑتی ہے ایک سے دو دفعہ آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اچھے سے بنانا آ جائیں گے میں نے اس مکسٹر سے ٹوئنڈی فور تیار کیا ہے آئیے فرائنگ کی طرف چلتے ہیں فرائنگ میں خاص خیال رکھنا ہے کہ سلو ٹو میڈیم آنچ سلو ٹو میڈیم فلیم آپ مسلسل کرتے رہے تاکہ وانگ ٹونگ جو ہے وہ اندر سے کچھے نہیں رہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم باہر کی لیئر کو جو ہے وہ کرسپی کر لیتے ہیں اور اندر سے جو ہے وہ کچھے رہ جاتے ہیں تو سلو ٹو میڈیم آنچ ہم رکھیں گے تین سے چار منٹ اس کا کوکنگ پروسس ہے اس کے بعد یہ تیار ہو جائیں گے اچھے سے اس کو سرف کیجئے کیچپ کے ساتھ کیچپ کے ساتھ بہت مزیکے لگتے ہیں اس کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا تیار ہیں اچھے سے پریزنٹ کریں اور دعا دوصول کریں چینل تو سبسکرائب کر دیا ہوگا نہیں کیا تو کس بات کا انتظار کریں ضرور چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور کومنٹ بھی کر دیجئے گا اوکے اللہ حافظ